اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان آج میں آپ کو برطانیہ اور ترکی کے درمیان ہونے والی ڈیل کے بارے میں بتاؤں گا ترکی نے اس منت کے آخر میں برطانیہ کے ساتھ تی ایف ایکس کی ڈیویلمنٹ کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے میں ترکی برطانیہ سے تی ایف ایکس کو ترکی کے پانچویں نسل کا تیارہ ہے اس کے لیے انجن خریدے گا اور اس معاہدے کے مطابق برطانیہ ترکی کے پانچویں نسل کے تیاروں کے لیے انجن تیار کرے گا اس سال ترکی کے صدر تیب اردگان نے برطانیہ کا ایک شاندار دورہ کیا تھا اس دورے میں ترکی صدر نے سب سے زیادہ زور اس دل پر دیا کہ برطانیہ اور ترکی کے درمیان انجنز پر جو ہے وہ معاہدہ ہو سکے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی دیل برطانیہ کی کمپنی کے لیے بہت فیدہ مند ہوگی تی ایف ایکس کا معاہدہ اور یہ منصوبہ برطانیہ میں سرمایہ کاری اور برطانیہ سرمایہ کاری کو واپسی میں مدد دے گا اگر یہ معاہدہ ناکام ہوتا ہے تو رویس رویس اور بی اے ای یہ آمدنی کھو دے گی تی ایف ایکس معاہدہ برطانیہ کو آنے والے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے 2020 میں مدد 2020 میں یورو فائٹر ٹائفون کی پیداوات ختم ہو جائے گی یعنی کہ اور جہاز نہیں بنیں گے جیٹ ڈیزائن کیار کرنے کے لیے برطانیہ کو خود مختیاری کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نیا دفعی پروگرام نہیں ہے یورو فائٹر ٹائفون کے بعد کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے دفعی پروگرام جو کہ برطانیہ کی ائر انڈسٹری کو سہارا دے سکے پچھلے منت فرانس اور برطانیہ نے اپنے فائٹر ٹیار کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کا اعلان کیا برطانیہ اس میں شامل ہو سکتا ہے فرانس اور برطانیہ کے دفعی تعاون میں کوئی تھوز ہمیشہ سے ایک تھوز ریکارڈ رکھتے ہیں ہمیشہ ایک بہت بڑے دفعی پارٹنرز رہے ہیں لیکن یہ معاہدہ برطانیہ کو صرف ایک مخصوص حصہ ہی دے گا جو برطانیہ کو اپنی ائر سپیس انڈسٹری کے لئے ناکاوی ہے ای ایف ایک برطانیہ کی اہم ہم اہم جو مہارت ہے اور سرمایہ کاری کو محفوظ رکھنے کے کافی اہم کردار ادار کر سکتا ہے برطانیہ کی دفعی وضائی خصوصیات اس کی صلحیتیں کو ایک نیا جو راستہ چاہیے اس کو ایک نئے راستے کی ضرورت ہے جو برطانیہ کی نئی دفاعی جنگی حکمت عملی ہے اور اس کی جو صلحیتیں ہیں اس کی خواد کر سکے کیونکہ یورو فائٹر ٹائفون کی پیداوار بند ہونے کے بعد برطانیہ دفاعی سنت تقریباً بند ہونے کا خرچہ ہے اور برطانیہ کے سر پر یہ منڈلا رہا ہے اور ایٹی ایف ایکس اسے سہارہ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان اور ترکی کے بارے میں کہ پاکستان کو ترکی نے کئی بار جو ایٹی ایف ایکس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی مگر پاکستان نے کبھی بھی مکمل اور مصبت جواب نہیں دیا جس کے وجہ سے پاکستان اس پروگرام سے بار ہوتا نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے پانچویں نسل کے تیاروں کے حصول کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے پاکستان اپنا زیادہ انحصار چین پر کر رہا ہے اور پاکستان اپنا خود کا پانچویں نسل کا تیارہ بنانا چاہتا ہے جو کہ ایک مشکل اور لمبا رہتا ہے اگر پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر یہ تیارہ بناتا ہے اور چین بھی اس میں ملت کرتا تو پاکستان یہ کم وقت میں کر سکتا تھا کیونکہ پاکستان ایک اچھا تیارہ بنا چکا ہے اور اب ایک پانچویں نسل کا ریڈار بنانے چاہ رہا ہے جو کہ جے کے ایل فائی اور جے کے سیون اے کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک کسی بھی پانچویں نسل کے تیارے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر پانچویں نسل کا تیارہ تیار نہیں کرتا اور اپنا تیارہ بناتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے مگر پاکستان کے لیے یہ راستہ لمبا مشکل اور سب سے مہنگا راستہ ہے ہم سو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ائر پورس کے لیڈرز جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے حق میں ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز دیتا رہوں اور آپ کی نالج میں اضافہ کرتا رہوں تھینکیو اللہ حافظ